مہترم ناظرین اکرام اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہ کیا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچا لے گا بے شک اللہ قافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا کہہ دیجئے اہل کتاب تم دراصل دین کی کسی چیز پر بھی کاربند نہیں ہو جب تک کہ توریت و انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس پر ٹھیک ٹھیک عمل نہ کرو اور جو قرآن آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ یقیناً ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفری ہی میں زیادہ کرے گا پس آپ کافر قوم پر غم نہ کریں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور بے دین اور عیسائی ان میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہا تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ احد لیا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے مگر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی باتیں لے کر آتا ہے جسے ان کے نفس نہیں چاہتے تھے تو وہ پیغمبروں کے ایک فریق کو تو جھٹلا دیتے اور ایک فریق کو قتل کر دیتے تھے وَحَسِبُ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَعَبَ اللَّهُ عَلِهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کی کوئی آزمائش نہ ہوگی چنانچہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی مگر ان میں سے اکثر فرندے اور بہرے ہو گئے اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا یقین اللہ مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم ہی ہے حالانکہ مسیح یعنی عیسیٰ نے کہا تھا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقین اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ اما من الہ الا الہ واحد بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے حالانکہ ایک معبود اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اگر وہ ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا پھر کیا وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے مسیح عیسی بن مریم تو بس ایک رسول تھے یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں مریم صدیقہ سچی تھی وہ دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھئے ہم ان لوگوں کے لئے اپنی نشانیاں کیسے کھول کر بیان کرتے ہیں پھر دیکھئے وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لئے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نفا کا اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے کہہ دیجئے اہل کتاب تم اپنے دین میں نہا غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیر بھی نہ کرو جو پہلے خود گمراہ ہوئے اور پھر بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے ناظرین اکرام چھٹے پارے گائے چودہ ہوا رکو ہے جس کے اندر سورہ معیدہ سورہ نمبر پانچ کے اندر گیارہ آیتیں ہیں آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 77 تک یہاں غور کرتے ہوئے چلیں آیت نمبر 67 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا پھر اللہ نے یہ کہا اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا کہ آپ نے حق ادا ہی نہیں کیا رسالت کا اور اگر آپ نے پہنچا دیا واللہ یعصمکہ من الناس تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو بچائے رکھے گا اسے یہ پتا چلا دعوت و تبلیغ کے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا کے رکھتا ہے اگر ہم اور آپ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے تو پھر ہم کو کون بچانے والا ہے کوئی نہیں بچا سکتا یاد رکھئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر کہا تھا صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر پندرہ حدیث نمبر بارہ اٹھارہ وَعَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا عَنْتُمْ قَائِلُونَ ایک لاکھ چالیس ہزار لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہوگے سب لوگوں نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے نصیحت کی آپ نے پہنچا دیا اور آپ نے اپنا حق ادا کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انگلی سے کہا اللہم مشہد تین مرتبہ کا میرے بھائیو اب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں اللہ کے قرآن کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائیں اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی مسئیبتیں ہم سے ختم نہیں ہوگی ہم مسئیبت میں ڈال دیے جائیں گے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے قافر قوم پر آپ غمین نہ کریں افسوس نہ کریں آپ کا کام ہے پہنچا دینا تبلیغ کرنا اس کے بعد عیسائیوں کے کفر و شرک کا تذکرہ ہے ان لوگوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے نعوذ باللہ جبکہ عیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے اس کے بعد شرک کے نقصان کا تذکرہ ہے جو بھی شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام قرار دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے امالی ظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے اس کے بعد عیسائیوں کے کفر کا تذکرہ ہے ان لوگوں نے کہا نعوذ باللہ اللہ تین کا تیسرا ہے مطلب اللہ ایک اللہ ہے عیسی صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ باللہ اللہ ہے عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں بھی اللہ ہے نعوذ باللہ تو کہا گیا نہیں امامن اللہ ان اللہ الہ ہواحد مابود بھرک اکیلا اللہ ہے سچا مابود اکیلا اللہ ہے پھر اسی طرح توبہ استغفار کی حمیت گنائی گئی اس کے بعد آگے اللہ نے کہا کہ مسیح یعنی عیسی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بہت سارے رسول گزر چکے ان کی ماں و ام و صدیقہ تو آپ سے بہت سکتے جو کھلاتا ہے وہ اللہ ہے جو کبھی نہ کھائے اس کو کھانے اپنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اللہ ہے اور جس کو کھانے اپنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اللہ نہیں ہو سکتے اس کے بعد کہا گیا نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اللہ ہی اکیلا ہے جو غیر اللہ کو پوچھتا ہے وہ فائدے کا و نقصان کا مالک نہیں ہے اور اللہ سننے والا و جاننے والا ہے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ